بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہوں ایسن کریشی ایڈوکیٹ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے سی آر پی سی کا لیکچر نمبر ون زیرو ٹو ایک سو دو اور جو ٹوپک ہے آج ہم ڈسکس کریں گے کہ کمپاؤنڈبل افنسز اور نان کمپاؤنڈبل افنسز کون سے ہوتے ہیں یعنی کہ کون سے جرائم ہیں جن میں رازی نامہ ہو سکتا ہے اور کون سے جرائم ہیں جن میں رازی نامہ کورٹ کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا اور اگر رازی نامہ ہو جائے تو اس کا ٹرائل پر کیس پر کیا اثر ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی مائنر ہو یعنی کہ اٹھارہ سال سے کم عمر کا کوئی شخص ہو اور وہ اگر اس نے اگر کمپرومائز کرنا ہو تو وہ کس طریقے سے کرے گا اور اسی طرح اگر کوئی شخص ملزم کو سزا اگر ہو جائے تو اس کے بعد اگر پارٹیز آپس میں کمپرومائز کرنا چاہیں تو وہ کس قانون کے تحت اور کیسے کریں گے سب سے پہلے ہم ریلیونٹ لو دیکھتے ہیں سی آر پی سی کا جو سیکشن ہے تین سو پین تالیس یہ ٹیل کرتا ہے کمپاؤنڈبل اور نان کمپاؤنڈبل افینسز کے حوالے سے اب سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جو کمپاؤنڈبل یعنی کہ قابل رازی نامہ افینسز جرائم کے حوالے سے کہ ان میں کب جو ہے وہ کمپرومائز ہو سکتا ہے سیکشن تین سو پین تالیس سب سیکشن ون کے اندر لکھا گیا ہے کہ جو کمپاؤنڈبل یعنی کہ قابل رازی نامہ جو جرائم ہے ان میں کسی بھی سٹیج پر ٹرائل کے دوران جب پارٹیز یعنی کہ کمپلینٹ اور ایکیوزڈ پارٹیز آپس میں اگر جائیں تو کسی بھی سٹیج پر جو ہے وہ کمپرومائز ڈیٹ تیار کر کے کمپرومائز وہ کر سکتے ہیں اس میں عدالت کے اجازت کی ضرورت یا پرمیشن کی ضرورت ہرگز نہیں ہوتی اب وہ کونسے افینسز ہیں تین سو پین تالیس سب سیکشن ون کے اندر تقریباً بائیس افینسز کا تذکرہ کیا گیا ہے جن میں اگر کمپرومائز کرنا ہے تو اس میں کورڈ کے پرمیشن کی ضرورت نہیں ہوتی پارٹیز ایٹ اینی سٹیج جو ہے وہ کمپرومائز کر سکتے ہیں اب جو تین سو پین تالیس سب سیکشن ون ہے اس کے اندر تین کالم دیئے گئے ہیں پہلے کالم کے اندر کالم نمبر ون کے اندر افینس کی جسٹ لکھے گئی ہے اس کے بعد سیکشن پی پی سی کا جو سیکشن ہے افینس کا جو سیکشن ہے وہ سیکنڈ کالم میں لکھا گیا ہے اور جو تھرڈ کالم ہے اس کے اندر کون شخص کمپرومائز کر سکتا ہے یا کمپرومائز کے لئے اپلیکیشن دے سکتا ہے اس سوالے سے کالم نمبر تین کے اندر منشن کیا گیا ہے یہ تو ہو گیا 345 سب سیکشن ون 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 کے اندر کچھ افینسز ہیں جن میں کمپرومائز تو ہو سکتا ہے مگر اس کے لئے پہلے جو جو جج ہوگا کوٹ ہوگی اس سے اجازت لینا ضروری ہے یعنی کہ کمپرومائز اگر پارٹیز کرنا چاہتی ہیں تو وہ پہلے اپلیکیشن دیں گی عدالت میں عدالت جو ہے اس کے اوپر فیصلہ کرے گی کہ آیا ان کو کمپرومائز کے لئے اجازت دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے اس سوالے سے وہ فیصلہ کریں گے عدالت تو پھر وہ کمپرومائز کر سکتے ہیں یہ 345 سب سیکشن 2 کے اندر تقریبن ان میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے یعنی کہ پرائر پرمیشن جو اپورٹ کی لینا وہ ضروری ہے ان افنسز میں ویسے سی آر پی سی کے جو شیڈیول ہے شیڈیول نمبر دو اس کے قالم چھے کے اندر ہر افنس کے آگے کوئی کمپاؤنڈبل ہوتا ہے کوئی نان کمپاؤنڈبل ہوتا ہے مگر کن افنسز میں رضی نامہ ہو سکتا ہے کورٹ کی اجازت کے بغیر اور کن میں رضی نامہ نہیں ہو سکتا کورٹ کی اجازت کے بغیر ان کا تذکرہ تین سو پینٹالیس میں کیا گیا تین سو پینٹالیس سب سیکشن ون میں کورٹ کی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہوتی ان افنسز کا تذکرہ ہے کسی بھی سٹیج پر کمپرومائز ہو سکتا ہے تین سو پینٹالیس سب سیکشن دو کے اندر جو افنس ہے ان میں اگر کمپرومائز کرنا ہے پارٹیز نے تو پہلے وہ اپلیکیشن دیں گے عدالت کو عدالت کو سٹیسفائی کریں تو اس کے بعد عدالت ان کو اجازت دے گی تو تب وہ کمپرومائز کر سکتے ہیں اب جو سب سیکشن سیون ہے تین سو پینٹالیس کا سب سیکشن سیون زلی سیکشن جو سب سیکشن سیون ہے اس میں لکھا گیا ہے جن افنسز کا تذکرہ تین سو پینٹالیس ون اور ٹو میں کیا گیا ہے ان کے علاوہ کسی اور افنسز میں کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا وہاں ورڈ شیل کمپرومائز جو ہوگا تو انہی افنسز میں ہوگا جن کا تذکرہ تین سو پینٹالیس ون اور تین سو پینٹالیس ٹو میں کیا گیا ہے اب اس کے بعد کمپرومائز کے لیے کون کمپرومائز کر سکتا ہے جیسا میں نے کہا کہ تین کالم بنی ہے جو تھرڈ کالم ہے اس کے اندر اس شخص کا نام لکھا جاتا ہے جو کمپرومائز کے لیے اپلیکیشن دے سکتا ہے یا انیشیئیٹیو لے سکتا ہے اب کوئی شخص اگر جو کمپرومائز کے لیے اہل تو ہو کمپرومائز کرنے کا اہل ہو کالم تین کے مطابق مگر اس کی ایج کم ہے وہ 18 سال سے کم ایج کا ہے یا وہ انسین مائنڈ کا ہے تو وہ پاگل ہے مجنوع ہے یا مائنر کہہ لیں 18 سال سے کم عمر کا ہے تو وہ کمپرومائز کرنا چاہتا ہے تو اب وہ تو مائنر ہے اس کی بناہ پر اس کے بیعاف پر وہ شخص کمپرومائز کر کر سکتا ہے جو اس مائنر یا انسین شخص کے بیعاف پر کنٹریکٹ کرنے کا اہل ہو اگر کوئی شخص کنٹریکٹ کر سکتا ہے لگلی جو کنٹریکٹ ہے اگر اس کے بیعاف پر کوئی شخص کمپرومائز بھی تیار کر سکتا ہے کمپرومائز بھی کر سکتا ہے یہ لکھی ہوئی ہے بعد سب سیکشن چار میں یہ 3945 کے سب سیکشن چار کے اندر لکھا گیا کہ جو شخص وہ اہل تو ہو کمپرمائز کریم اگر ایج اس کی کم ہے یا انسین مائنڈ کا ہے تو اس کے کوئی بھی شخص جو اس کا رشتہ دار ہو سکتا ہے جو اس کے بیعہ پر کنٹریکٹ کرنے کا اہل ہے وہ شخص کمپرمائز بھی کر سکتا ہے یہاں کمپرمائز بھی کر سکتا ہے اب سب سیکشن فائب میں لکھا گیا ہے تین سو پیندادیس کے سب سیکشن فائب میں کہ ایک ملزم کو سزا ہو گئی معاملہ اپیل میں چلا گیا اس دوران پارٹیز اگر آپس میں کمپرمائز کرنا چاہتی ہیں تو سب سیکشن فائب میں لکھا گیا ہے کہ کمپرمائز اس وقت ہو گا جب اپلیٹ کورٹ جس کورٹ کے سامنے اپیل ہے وہ اگر اجازت دے گی تو وہ پھر کمپرمائز جو ہے تب ہو سکے گا دروائز نہیں ہو سکے گی یہ سب سیکشن فائب میں لکھا گیا ہے تین سو پیندادیس کے سب سیکشن فائب میں لکھا گیا ہے کہ جب سزا ہو گئی معاملہ اپیل میں ہے تو پھر اگر کمپرمائز کرنا ہے تو اپلیٹ کورٹ کی پرمیشن ضروری ہے اس کے پاس سب سیکشن فائب اے میں لکھا گیا ہے کہ ہائی کورٹ سیکشن چار سنتالیس سی آر پی سی کے تحت اور سیکشنز کورٹ سیکشن چار سنتالیس اے سی آر پی سی کے تحت جو ہے وہ کسی شخص کو اجازت دے سکتا ہے کہ اس افنس میں آپ کمپرمائز کر لیں وہ اجازت دے سکتے ہیں ان کے پاس یہ بار ہے سیکشن چار سنتالیس اور سیکشن چار سنتالیس سے رسپیکٹی بھی اب اس کے بعد افیکٹ کیا ہوگا افیکٹ کیا ہم بات کرتے ہیں کمپرمائز ہو گیا تو اس کا افیکٹ افیکٹ اس میں سب سیکشن سکس کے اندر لکھا گیا ہے تین سو پہنٹالیس کے سب سیکشن سکس کے اندر لکھا گیا ہے کہ کمپرمائز کا افیکٹ ایسے ہی ہوگا جیسے وہ بری ہو گیا ہے وہ شخص وہ ملزم بری ہو گیا ہے اس کا ایفیکٹ ایسے ہی ہوگا جیسے کہ وہ ملزم بری ہو گیا ہے سو فیوز مجھے امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا اگر میرا لیکچر آپ کو پسند آیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے دوستوں سے شیئر بھی کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن بڑھ وقت آپ کو مل سکے وسلام